ہلو نمشکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے چینل جس کا نام ہے شریع ایڈوکیشن جہاں پر ملتی ہیں آپ کو بہت سارے اگزام کے لیٹڈ ٹپس ٹرکس اور کنسیپ جیسے گی آپ اپنی اگزام میں سفل ہو سکیں اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ویوز ہیں تو آپ ہمارے چینل پر سسکرائب کر سکتے ہیں یہ سسکرائب کا بٹن ہے یہ ہمارے چینل ہے اس پر آپ کو بہت ساری ویڈیو مل جائیں گی جس کی آپ کی اگزام کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ فول ہوں گی تو اگر آپ سسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو ریٹ بٹن پر آپ کلک کر دیجئے سسکرائب کرنے کے بعد اس کے بغل میں یہ بیل کا نشان ہے اس بیل کو نشان کو اگر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر لکھا ہوں گا سینڈ می آل نوٹیفکیشن فور دس چینل اگر یہ آپ سیو کر لیتے ہیں کہ یہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح کے ساتھ سسکرائب کر سکتے ہیں میرے چینل کو تو آج کی اس ویڈیو ہم دیکھیں گے ایکزام جو انیس تاریخ کو ہوا تھا سیکنڈ شیفٹ اور تھرڈ شیفٹ میں کونس کونسے کوشن آیا تو وہ دیکھیں گے اس کے پہلے والی ویڈیو ہم نے دیکھا تھا کہ انیس جنوری کو جو اگزام ہوا تھا اس میں جو فرش شیفٹ میں جنرل کوشن آیا تھے وہ ہم نے آپ کو ایکسپلین کی ہے دیکھا تھا ہم نے کون کونسا ہے اور اس سے بھی پہلے ہم نے ایک اور ویڈیو ڈالا تھا انیس جنوری کو جو سبھی کوشن آیا تھے انگلیش کے میتھمیٹس کے ریزننگ کے سب ہم نے اپلوڈ کر دی وہ بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو آج شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک جو کی ہے سیکنڈ شیفٹ اور تھرڈ شیفٹ کے کوشن اس ویڈیو ہم سیکنڈ شیفٹ کے کوشن آپ وہ کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں سیکنڈ شیفٹ میں جو کوشن آئے تو سب سے پہلے ہم کو دیکھتے ہیں جو کوشن آئے تھا what is the other name of estic acid estic acid کا other name کیا ہے تو دوستو estic acid کا other name یہ ethnoic acid ہے اس کا اگر formula دیکھا جائے تو یہ CH3COOH ہے CH3COOH ہے یہ ایک acid ہے اس لئے اس کا نام estic acid ہے دوستو جو next question ہے وہ پوچھا گیا جو جلیے باگ میں جو گھٹنا ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی تو یہ دوستو یہ بیساکھی والے دن ہوئی تھی پنجاب میں ہوئی تھی امریسر میں بیساکھی والے دن تیرہ اپرال 1919 میں ہوئی تھی تیرہ اپرال 1919 میں ہوئی تھی یہ بہت دردنا گھٹنا تھی آپ یہ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اتنے سارے لوگ اکٹھا ہوئے تھے تو انگریجوں نے انہتھوں پر گولی چلائی تھی جس میں لگبک تین سو اسی لوگ مارے گئے تھے لگبک تین سو اسی لوگ یہاں پر مارے گئے تھے تو کئی لوگ کنگہ مہاں پہ تھا کنگہ میں کود گئے تھے کنگہ میں تو وہ بھی مر گئے تھے تو اس لیے اسے موت کا کنگہ کھا جاتا ہے تو اتنے لوگ مارے گئے تھے جو یہ گھٹنا جس نے کروائی تھی دوستو ایک انگریج تھا اس کا نام تھا ڈائر ریجنل ڈائر تو اس کا نام تھا اس کا نام کیا تھا ریجنل ڈائر ریجنل ڈائر ریجنل ڈائر نام تھا اس نے یہ گھڑنا کروائی تھی دوستو یہ کوشن آیا تھا تو دوستو جو مہنمار کا کیپٹل ہے وہ یہ ہے نائی پیڈیا نائی پیڈیا اس کا کیپٹل کا نام ہے دوستو آپ سے یہ بھی کوشن پوچھا جا سکتا ہے کہ مہنمار جو دیش ہے یہ ہمارا پڑوسی دیش ہے تو آپ سے یہ کوشن پوچھا سکتا ہے کہ جو مہنمار کی سیمہ کے ساتھ لگنے والے بھارتی ہیں راجیوں کے نام بتاؤ بھارتی راجیوں کے نام بتاؤ تو دوستو آپ کو یاد ہونا چاہیے نہیں یاد ہو تو آپ دیکھ لیجئے ایسے چار راجے ہیں جو مہنمار کی سیمہ کے ساتھ لگتے ہیں ایسے چار راجے ہیں جو مہنمار کی سیمہ کے ساتھ لگتے ہیں تو جو پہلا نام ہے دوستو وہ عرون اچل پردیش ہے جو دوسرا نام ہے دوستو وہ ناغا لینڈ ہے جو تیسرا نام ہے دوستو وہ منی پور ہے جو چوتھا نام ہے دوستو وہ میجورم ہے وہ کیا ہے میجورم تو ایسے چار راجے ہیں جو مینمار کی سیما کے ساتھ لگتے ہیں مینمار کا ایک اور نام ہے جسے ہم برما کہتے ہیں برما میجورمار کی سیما کے ساتھ لگنے والے چار راجے کوششن تو یہ پوچھا کہتا ہم کو یہ بھی آ جائے گا یہ بہت امپورٹن کوششن ہے آتا ہے بہت بار آتا ہے تو یہ سے چار راجے ہیں بھارتے جو میجورمار کی سیما کے ساتھ لگتے ہیں تو ان کو یاد کرنے کے لئے ایک ٹرک ہے بہت اچھی ٹرک ہے ارونہ مامی آپ یہ یاد رکھئے ارونہ مامی اسے نہ لکھ لیئے ارونہ مامی تو ارو سے آپ یاد رکھ لیں گے ارونہ اچھل پردیش نہ سے آپ ناغہ لینڈ کو یاد کر لیں گے مامی سے آپ دو راجوں کو یاد کر لیں گے ماں سے آپ مانیپور رکھ لیں گے اور می سے آپ میجورم کو یاد رکھ لیں گے تو ارونہ مامی سے آپ ان چار راجوں کو آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں دوستو ایک description میں ایک لنک میں نے لکھا ہوا ہے ایک چینل کا وہاں پر آپ کو more than 80% جو جیگے کوششن ہے ان کو یاد رکھنے کی ٹرک مل جائیں گی وہاں پر اور اپلوڈ ہو جائیں گی اور ٹرکس اپلوڈ ہو جائیں گی وہاں پر اتنی اتنی اچھے آپ کو ٹرکس مل جائیں گی کی بہت آسانی سے آپ کسی بھی وہ جی کے کوششن کو یاد رکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے تو وہ لنک نیچے اگر وہ جانا چاہے آپ اس لنک سے جا سکتے ہیں دیکھیں دوستو یہ اگلا کوششن ہے who wrote the jungle book jungle book کے رائٹر کون ہے دوستو یہ ہے روڈیارڈ کیپلنگ ہے جو رائٹر ہیں یہ دوستو لندن کے ہیں یہ کہاں کہ ہیں لندن کے ہیں ان کا جنم 1865 میں ہوا تھا اور یہ کہاں پر جنم ہوا تھا ممبئی میں ہوا تھا یہ ممبئی میں پیدا ہوا تھے جب بھارت گلام تھا تب یہ بھارت میں رہتے تھے اس لئے یہ ایمپورٹن ہے لندن کے ہیں مگر ممبئی میں ان کا جنم ہوا تھا اور ان کا نام روڈیارڈ کیپلنگ ہے جنہوں نے jungle book لکھے ہوئی ہیں How many seats in Rajasabha are کرناٹک سے دوستو Rajasabha میں کتنی seatیں ہیں یہ 12 seatیں ہیں آپ کو یاد نہیں یہ 12 seatیں ہیں کرناٹک سے جو seatیں ہیں وہ 12 seatیں ہیں دوستو یہ question کوئی مطلب نہیں ہے یہ question آسکتا ہے کہ جو سب سے زیادہ Rajasabha میں seatیں ہیں وہ کس سے ہیں کس راجس ہیں UP سے 31 seat ہیں اس کے بعد دوستو مہاراشتر سے مہاراشتر سے ہیں یہ 19 seat ہیں بس اتنا یاد رکھ لیں اسے یاد کرنا کیا ہوتا ہے دوستو کچھ question ایسے ہوتا ہے جن کو چھوڑ دینا ہی سمجھداری ہے کیونکہ اتنا کون یاد رکھتا ہے اگر یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے What is the capital of Argentina Argentina کا دوستو capital یہ question آئے تھا یہ بیونس آئیریس ہے بیونس آئیریس یہ اس کا capital بیونس آئیریس اب دوستو ایک میں ویڈیو بناوں گا جس میں capital و کرنسی کی tricks آپ کو بتاؤں گا جو میں نے description میں ایک link ڈالا ہوگا ہے وہاں پہ آپ کو جو کرنسی کے بہت اچھے اچھے tricks مل جائیں گی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں بھی بنا دوں گا capital و کرنسی پہ جو کی بڑی ہی آسانی اسے بہت سیمپل trick بناوں گا جسے بڑی آسانی سی اب یاد رکھ لیں گے دوستو next question what chemical is used to repen mangos artificially جو آموں کو پکانے کے لیے artificially کون سا chemical use کیا تھا تو یہ calcium carbide ہے بہت easy ہے جب بولا آم کو پکانا ہے carbide کا use کیا ہم نے تو calcium carbide کی ساحتتہ سے امام کو artificially پکا سکتے ہیں ایک question آیا تھا hypertension can be controlled by option دیئے گئے تھے option کی حساب سے بہت طریقے سے ہم روک سکتے ہیں دوستو next question what is a baking soda also called baking soda کیا کہلاتا ہے تو sodium bicarbonate کہلاتا ہے baking soda کو sodium bicarbonate بھی کہتے ہیں اس کا formula اگر لکھنے 3 formula دوستو ایک question which of the following activity is not a cause of air pollution air pollution का का कौन सा नहीं है यह जो example दी है तो इन में acidic rainfall यह हमारा इस का 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 नहीं है air pollution का दो next question physics बहुत अच्छा question देखिए an object was thrown from 10 meter height and took one second to reach the ground what was the initial speed of object देखिए यह मैंने height माल लिया यह कितनी देविया यह ground है यह 20 meter height दे हुई है यह object मैंने माल लिया u velocity नीचे फेक आ रहा तो इसको यहाँ आने में जो time लग रहा एक second लग रहा तो यह जो भी motion हो रहा under gravity हो रहा तो मैं formula लगाऊंगा यहाँ पर distance हमको दीके time दिया गया तो आपको formula याद होना चाहिए h is equal to ut plus half gt square यह होता है s is equal to ut plus half 80 square होता है मगर यह vertically motion हो रहा gravity गंडर में तो acceleration हमने g माल लिया और यह distance की जग height माल लिया यह formula लगा देंगे अगर उपर की यह फेकेंगे तो यहाँ minus आ जाएगा ऐसे लगा सेते हैं तो height कितनी दोई दोस्तो 10 दी हुई है u हमें मालूम नहीं u find करना time एक सेकंड दिया हुआ plus 1 by 2 g की value हमने 10 माल लिया है 9.8 होती है 10 माल लिया तो यह कितना हो गया है आपे t square तो t square कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तो 1 हो जाएगा यह से cut जाएगा तो 5 हो जाएगा 5 इदर जाएगा तो u is equal to 10 minus 5 5 answer आजाएगा तो 5 meter per second answer आजाएगा तो initial velocity कितनी आजाएगा u is equal to 5 meter per second 5 meter per second meter per second वो velocity की वो है unit है velocity की क्या है unit है speed की unit है अब देखिए तीन formula आपको याद होने चाहिए अगर कोई भी particle motion कर रहा अंडर gravity या अंडर acceleration तो आपको formula याद होने चाहिए v is equal to u plus 80 या v is equal to u plus gt अगर अंडर gravity है s is equal to ut plus half 80 square या h is equal to ut plus half gt square जैसा कि आपने यहाँ लिखा हुआ अगर gravity के अंडर हो रहा है या v square is equal to u square plus 2as या v square is equal to u square plus 2gh अगर gravity के अंडर है तो यह है अगर दोस्तो acceleration हो रहा है अगर डी acceleration हो रहा है तो यहां plus की जगा minus हो जाएगा यहां plus की जगा minus हो जाएगा तो यह formula तब लगाते हैं जब कोई भी particle non uniform motion करता है मतलग किसी acceleration के endर में motion होता है مطلب اس پارٹیکل کا فورس لگ رہا ہوتا ہے تو فل فرم آف آئی ایس آئی سی آر کا فل فرم کیا ہے دوستوں یہ ہے انٹیلیجنٹ کریکٹر ریکو نائیزیشن انٹیلیجنٹ کریکٹر ریکو نائیزیشن ہے اس کا آئی سی آر کا فل فرم ورکشیٹ اس لیٹیڈ ٹو ویچ اپلیکیشن جو ورکشیٹ ہوتی ہے وہ مائکرو سو ایکسل مائکرو سوفٹ ایکسل سے ریٹیڈ ہوتی ہے دوستو یہ رن مہت سوف کہاں پر سیلیبیٹ کیا�� ribeight کیا تھا بہت ازیی کوشن ہے گجرات میں سیلیبیٹ کیا ہاتا ہے دوستو جو ابھی جلدی میں جو ٹائگر مراہ ہے وہ اس کا نام کیا تھا دوستو اس کا نام تھا مچلی نام تھا اس کا نام تھا مچلی نام تھا تو چار اپشن دیئے گئے تھا اس میں یہ اس کا نام تھا مچلی دوستو وہ جو مائے انیس سال کا تھا اس کی ایج تھی انیس بہت پرانا وہ ٹائگر تھا سال کا تھا تو یہ جو مرا تھا دوستو یہ اٹھارا عاغسٹ کو مرا تھا اٹھارا عاغسٹ دویا سولا میں مرا تھا اٹھارا عاغسٹ دویا سولہ میں مرا تھا next question جو بیس ہوتا ہے ناں ہیON ہوگا ہے تا تو اس کے جے پی ایس ہوتا ہے ساتھ ہوتا ہے. جہ پی ایس کی ویلو ہے دوستو وہ ایک سے یہ فورٹین تک confidently کرتی ہے. بیچ میں سیون آتا ہے. سیون اور ایک کے بیچ میں جو ہوتے ہیں. یہ sourd ہوتے ہیں. پی ایس کی ویلو جتنی کم ہوتی اتنا وہ تگڑھا آس ہی دوگا. پی ایس کی ویلو سات سے جتنی زیادہ ہوگی اسے ہم مبیس کہیں گے. وہ کیا ہے؟ بیس. سات سے جتنی زیادہ دوگی دور ہوگا. وہ بیس اتنا تگڑا بیس ہوگا جس کی پی ایچ فورٹین ہے وہ بہت تگڑا بیس ہوگا اتنا ہی کمجور ایسیڈ ہوگا تو یہ یلو ریور فلو ان وچ کنٹری تو یہ دوستو چائنہ میں فلو کرتی ہے جو یلو کنٹری ہے یہ چائنہ میں فلو کرتی ہے اور یہ ایشیا کی سیکنڈ لارجسٹ ہے یا دھیان دیئے سیکنڈ لارجسٹ ہے یہ یہ سیکنڈ لارجسٹ ہے ایشیا کی سیکنڈ لارجسٹ اگر ایشیا کی فرشٹ لارجس آپ سے پوچھا جائے تو یہ بھی چائنا میں بہتی ہے دوستو یہ بھی جو ندیہ یہ چائنا میں بہتی ہے اس کا نام ہے یانگ تجے یانگ تجے یانگ تجے یانگ تجے اس کا نام ہے یہ فرشٹ لارجسٹ ریور ان ایشیا فرشٹ لارجسٹ ریور ان ایشیا یہ بھی چائنا میں فلو ہوتی ہے یہ دونوں ہی کیا ہے چائنا میں فلو ہوتی ہیں اگر آپ سے یہ پوچھ لے جائے دوستو ورڈ کی ورڈ کی سب سے لارجس کا ہے تو یہ نیل ہے یہ کہاں بہتی ہے دوستو یہ ساؤتہ افریکہ میں بہتی ہے یہ ساؤتھ ایفریکہ میں بہتی ہے اگر انڈیا کی پوچھ لیے جائے دوستو انڈیا میں لوگوں کو بہت کنفیزن ہوتا ہے انڈیا میں دھیان دی جائیں انڈیا اگر پوچھ جائے سب سے لارجس وہ گنگا ہوگی آپ کو یاد ہونا چاہیے آپ کو سمجھ میں آ جائے چاہیے بہت کنفیزن ہوتا بچوں کو یہ گنگا ہوگی برم پترہ نہیں ہوگی حالانکہ برم پترہ کی اس کی لمبائی اس سے ادھک ہے مگر وہ انڈیا میں بہت کم بہتی ہے وہ عرون اچل پردیس سے انٹر کرتی ہے اس کے بعد بہت کم فلو ہوتی ہے در بنگالی کھاڑی انگر جاتی ہے مگر جو گنگا ہے وہ لگو پوری اسے مطلب انڈیا میں بہتی ہے تو گنگا ہے رہے گا اور یمونہ دوستو یمونہ اس کی بہت سب سے لمبی سہایق ندی ہے انڈیا کی جو سب سے لمبی سہایق ندی ہے وہ یمونہ ہے جو ہے وہ یمونہ ہے بھارت کی سب سے بڑی جو ریور ہے وہ کونسی ہے یمونہ ہے یہ دوستو آپ کو یاد دھونا چاہیے سب سے ورلڈ میں یہ سب سے بڑا سویدھان کس کا ہے انڈیا کا افکوس انڈیا کا ہے دوستو تو جو دوستو ہم نے یہ ڈسکرپشن میں لنک لکھا ہوا یہاں پہ آپ کو جو انڈیا نے کہاں کہاں سے مطلب یہ انڈیا کی جو کنسٹیوشن ہے کہاں کہاں سے بورو کیا ہے کہاں اس کا سورس کیا ہے وہ سب اس کی اس کو یاد کرنے کی بہت اچھی ٹرکس وہاں پہ مل جائے گیا آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹ روٹ از اٹائپ آف یہ جڑ والا پودہ ہے جو دوستو بیٹ روٹ مطلب جو وہ ہوتا ہے جو لال لال ہوتا ہے چکندر تو چکندر کس ٹائپ کا پودہ ہے دوستو یہ جڑ والا جڑ جڑ یہ پودہ ہے یہ روٹ ہے انڈیا اور چائنے کے بیچ میں جو پنچ شیل وہ ٹریٹی تھی مطلب پنچ شیل سندھی تھی وہ کب سائن کی گئی تھی تو وہ 1954 میں کی گئی تھی دوستو اگر exact date کی اگر یاد رہے جائے تو exact date بھی یاد کر سکتے ہیں اگر نئی یاد کوئی دیکھ کر نہیں کہ 29 اپریل ہے 1954 یہ اس میں پانچ پرنسپل تھے جس میں انڈیا اور چائنہ کے بیچ میں شانتی بنی رہے تو یہ 1954 میں کی گئی تھی اس کا کوئی ہمیں لگتا لاو نہیں ہے اس کا کچھ بھی تو یہ ہے تو یہ کوشن تھا دوستو سیکنڈ شیفٹ میں دوستو یہ ہر کوشن کو explain کرنا ہے اس کے بارے میں اور جانکائی دینے میں تھوڑا time لگ جاتا ہے اس لئے ہمارے ویڈیو تھوڑا لمبے ہو رہے ہیں جو تھرڈ ویڈیو ہے وہ اس کے نیکسٹ والے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں continue بولتے بولتے دوستو تھک جاتا ہے اس لئے نیکسٹ والے ویڈیو میں آپ تھرڈ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تھرڈ والا شیفٹ دیکھ سکتے ہیں اگر دوستو آپ کو ہمارے ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو پلیز لائک کیجئے اسے کمنٹ کر کے ہمیں پلیز بتایا کیجئے جب آپ کمنٹ کرتے ہیں وہ بہت اچھے لگتا ہے دوستو تو پلیز کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ویڈیو ہمارا کیسا لگا تو اگر لائک کرتے ہیں تو پلیز اسے لائک کیجئے تاکہ ہم اور اچھے جے ویڈیو آپ کے لیے بنا سکیں اور آپ بانا چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ سبسکرائب کا چاہئے ہم نے بتا دیا آپ کو کیسے سبسکرائب کرنا ہے تو آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں گے تو اس سے کیا ہوگا جتنے ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے بہت اچھے اچھے آہ ویڈیو اپلوڈ کرنے والے ہیں ہاں پر تو آپ کو اس کا نوٹیفیکشن بلتا رہے گا ہمارے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیا بات